نفس مطمئن ارجعی الى رب کی راضی اور مرقی فدخلی فی غبادی بجن کی جلت صدق اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہو یسلعون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم اللہ وسلم علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد و علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام یا رسول اللہ و علیہ آلک و اصحابی کیا حضیب اللہ حضرات محترم آج کی محفل اسال سواب کی محفل میں تارک عرفی صاحب اور ان کے برادران جو فیصلہ بات سے آئے ہیں جو عیزہ قرباء جو مای صاحبہ کی جو عیزہ قرباء خاندان والے یہاں دمائے ہیں ہم سب سے ہم اکسوس کرتے ہیں تازیت کرتے ہیں یہ طریقہ یہ طریقہ بھی رسول اللہ نے بتا ہے ہمارے پاس اپنی ذاتی شاہ ہے ہی کوئی اے جان بھی ذاتی اپنی کوئی ہے اے بھی صدقہ مصطفی کریم اے جو لگے پھر دے ہونا اے بھی صدقہ رسول اللہ صدقہ مصطفی کرتے ہیں سرکار نے فرمایا جو میری ذات تو اڈے اندر نہ ہوئے تو انہوں رب کریم جیڑے تو اڈے اعمال نے غرق کر چھوڑے زمینہ پکڑ لائیں تو انہوں اسمان تو پتھر برسنو اگ وصے کیونکہ ایسا ہندار ہے قرآن شاہد ہے لیکن رہی آقا نے پھر فرمایا کہ لوگوں کو خوش خبری دیں ان کو پیار والی بات بتاؤ تو ہم نے اکثر ایک بات دیکھا ہے میں بات کو انشاءاللہ پندرہ بیس منٹ میں بات کو مکمل کروں گا یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے نیٹ کا دور ہے یہاں تو یہ ٹپس پر معاملات چلتے ہیں تین گھنٹے کی تقریریں سارا سارا وہ اب دور نہیں ہے اور مزے کی بات ایک اور ہے کہ کام بھی کچھ نہیں ہے وقت بھی نہیں مصروف بھی بڑھے ہیں کہ کام نہیں کرنا تو مصروف ہے بہت زیادہ یہ عصیب کی علامت ہے اور میں ایک چیز پر اور ایک ایڈوائز کروں گا آپ کو یہ سارا خاندان شفیق صاحب ہیں یہ مرید ہیں ہمارے عارفی ہیں چشتی قادری نصب چاروں سلاسل میں میں نے آج جانا تھا مجھے یکم اکتوبر کو شدید ایم آئی اٹیک ہوا اور ڈاکٹر نے مجھے کہا تین سے چھے مہینے تو نے بولنا ہی نہیں میں کہا پھر گل لیا ہے بجھے نا دی گل کر دیا وہاں پناہنگے جی آئی سی یوچ پانچ دن رہا سارے سنگی بابا جی دربار تے مجھے نو یہ بات ہے آپ سے بھی ہو سکتی میں نے رب سے رابطہ کیا میں نے کہا پروگرام فائنل کیونکہ دوسرا بڑا اٹیک ہے میں نے تیرہ سال پہلے ہویا ہے درمیان تے کئی اٹیک ہوئے فالج دو آیا ہے شوگر دو آیا ہے جواب کی آیا ہے ایک آر سون لو اے بندہ رب نال گل کرے جو جواب نہ دے ہوئے اے ہوگی نہیں سکتا یا تس کیا دے کہ تیرہ رابے اے سوگا نہیں اوہ اس سوگا ہے میں اس سوگا نہیں تو میں دو گلنہ کیتے ہیں رب نال اٹیک ہو رہا ہے گڑی چلائیں بلو سپاہ ہے سنگی میرے نال مرید میرے نال لے میں کہا ربا پروگرام اوکی ہو گیا ہے فائنل جواب ہے نہیں جواب کیا آیا میں نے اسی وقت سنگیوں کو کہا میں نے کہا بھئی کبراؤ نہیں مولت اور مل گئی ہے اور جب مولت ملتی ہے تو دو طریقے سے ملتی ہے یا تو آپ پر آپ کے بزرگوں کی دعاوں کے اثنات ہوتے ہیں یاد رکھنا مرنے والے مر کے بھی دعائیں کرتے ہیں یہ ہمارا عقید ہے یہ زائری موت تعلق توڑتی نہیں یہ اور مضبوط کر دیتی ہے نہ ماں سے تعلق پوٹتا ہے نہ باپ سے تعلق پوٹتا ہے نہ اللہ والوں سے تعلق پوٹتا ہے تو جواب آیا نہیں تو میں جو عرض کرنے لگا ہوں زمین بات آگئی ہم یار جب بھی چالیسویں پہ تیجے پہ کھانے پینے کے پروگام میں بڑی توجہ کرتے ہیں ادھر قرآن پڑھا جا رہے ہیں ادھر بندے اتنی سانوں ان لفظ بولتے ہیں تمیز نہیں شعور نہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا قُرِعَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا وَأَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تَرْتُرْحَمُونَ کہ جب قرآن پڑھا جائے میرا کلام پڑھا جائے نبی کریم پر اترنے والا آیتیں پڑھی جائیں اللہ کہہ رہا ہے تو اس وقت تم نے خاموش بھی رہنا ہے اور اس کو سننا بسکرنا ہے انسیتو خاموش رہنا ہے فَاسْتَمِعُوا اور سُننا ہے خاموش بھی رہنا ہے اے دیکھو نا شروع ہو گیا کام ٹھیک ہے اے خدا دیو بندی چھوٹیاں چھوٹیاں گلنہ اے میربانی کر کے نا اے تھوڑا جد کامنو یعنی روک دیو اے گلنہ میریاں سوڑ لو پہلی دی گل لے آئے پہلی گل میں پیسے لے کے نہیں آیا تینا بے توٹی کلو بھی لے لے گیا گل سمجھئے میں ہونہی گل کر رہا ہے پیرانو مولینو لوگ بلان دیں بڑے بڑے پیسے دیں دیں میں اسنو سینہ عارفی نو کہہ رہا ہے میں نو کو نہیں پیسے دیں پتہ نہیں لوگوں پتہ میں امیر بڑا چلو الحمدلللہ شکر الحمدلللہ خدا رب کریم نے مجھے اپنے جوگہ رکھا ہوا ہے اللہ کے رسول کے جوگہ رکھا ہوا ہے مجھے کمی اللہ نے کبھی سارے جہان میں ساری دنیا میں پھیرتا ہوں میں دوبائی گیا شارجہ دوبائی ایک مہینہ وہاں رہا رمضان کے لیکچرز ٹی وی والوں نے میرے لیکچرز کرائے جب واپسی آیا تو انہوں نے پاکستانی دس ہزار پہ جئے ہیں کتنے میں بڑا سیاں ٹکٹ پنتالیز ہار دا آنے جانے دا ملے کتنے اور الحمدلللہ تھوڑا سا تکلیف ہوئی لیکن پھر میرے کان میں ایک آواز آئی کہ تو اس لی آیا تو میں نے کہا نہیں تو میں آپ سے چند باتیں کرنے چاہتا ہوں نمبر ایک کہ مائی صاحبہ ایک نیک بی بی تھی چلی گئی آج کے اس دور میں میں ان بچیوں ان مائیوں اور ان بھائیوں کی ان بیویوں کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے اس مائی کو اس قیفیت میں سنبھالا سبحان اللہ بھائی جی میں دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے میں نے اپنے باپ کو دیکھا ہے اس قیفیت میں ایک سال میرا باپ فالج میں پڑا رہا اپنے پشاب اپنے نہانے اپنے کپڑے بدلنے کے لئے لائک بھی ہو مجھے خوب پتہ ہے کہ جب اس قیفیت میں بندہ ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دعا کرو اللہ رب کریم ایسی قیفیت سے بچا لے اللہ تعالی لیکن اس کو بچائے لیکن اوپر والوں کی یہ خیر ہے کہ ان کو خدمت کا موقع ملتا ہے بہووں کو خدمت کا موقع ملتا ہے بیٹوں کو خدمت کا موقع ملتا ہے بچیوں کو خدمت کا موقع ملتا ہے خدا کی قسم وہ چرپائی پر بندہ بڑھا لیکن جو اوپر والے ہیں وہ جنت کمہ رہے ہیں سبحان اللہ تو ان بچیوں نے جو یہاں میں جانتا ہوں ان کی تارک صاحب کے جو برجائی ہیں ان کی بیوی ہے ان کے بچ جو بیٹیاں ہیں انہوں نے جو اس مائی کی ایک عرصہ دراز خدمت کی یاد رکھنا رائے گا نہیں جائے گی میں خدا کی قسم کہا کے کہتا ہوں کبھی رائے گا نہیں جائے اس کا عجر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دے گا اس کا عجر اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی دے گا قبر میں بھی ملے گا عذیتیں دنیا کی بھی اللہ رب کریم بلائیں مصیبتیں دور کرے گا اور اللہ تعالیٰ قبر کی سختیاں بھی دور کرے گا اللہ تعالیٰ حجر کی سختیاں بھی دور کرے گا اللہ رب کریم ماں باپ کی خدمت کے صدقے اللہ بڑی مربانیاں فرماتا ہے حضرتِ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں یہ لوگ کمال کے لوگ تھے فرما پیسے نہیں تھے پاس حجامت بڑھ گئی میں نائی کے پاس گزرا ایک دفعہ گزرا دو دفعہ گزرا تو وہ حجامت کر رہا تھا کسی اب میں شرم کے مارے آخر کار دل کڑا کر کے میں گیا میں نے کہا یار گال سونو حجامت کرانی ہے میرا کام بھی یہ انہیں کہ لیکن کلی کو رہا ہے میں اللہ واسطے کرانی میں کی کرانا ہے اللہ واسطے کرانا ہے اور نائی نے اپنا جو گہک تھا اس کو چھوڑ دیا فرمایا اللہ واسطے ہے تو پھر تو پہلے آجامت کرائی چلے گئے فرمایا کچھ عرصے کے بعد میرے پاس کچھ پیسے آگئے میں نے سوچا کہ پیسے آگئے نائی کو میں اس کا محفظہ دے جاؤں میں نائی کے پاس گیا نائی سے کہا یار مجھے پچھانتا ہے انہیں کا پچھان لیا ہے فرمایا کچھ عرصہ پہلے میرے پاس پیسے نہیں تھے تو نے اللہ واسطے میری اجامت کی تھی تو پیسے ہیں تو میرمانی کر اس سے جامت کے پیسے لے لے اس حجام نے مجھے بڑی عجیب نظر اس سے دیکھ کر کہا فرمایا بڑا ہی تو کوئی بے وکوف بندہ لگا ہے میں میں سمجھا جو نہیں ہے تو بڑا کوئی اکلمان بندہ ہے تو اللہ نہ بندہ ہے تو پر تیرے تیلو اکل شعور کوئی نہیں ہے گا تجھے بالکل اکل نہیں ہے میں شرمندہ ہو گیا کہا کیوں تجھے پیسے دے رہا ہوں فرمایا جو کام اللہ واسطے ہوتے ہیں ان کے پیسے نہیں ہوا گا سمان اللہ تو دوستانے محترم آج ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں باتیں بہت سی کرنی تھی لیکن یہ حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ رب کریم نے زمین تخلیق فرمائے زمین جب تخلیق کی تو زمین پر زلزلہ تھا زمین پر کیا تھا باتیں چند بس کر لی ہیں آپ سے لا یہ مختصر سا وقت رائے گا نہیں جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ ایک ٹلے آلیا تکریرہ نہیں ہوگی تو بھئی پس ٹلے لائی ڈھو اس قوم کا کمال ہو گیا کنجری اے ناچے تب بھی بھی لیں خسر اے ناچے تب بھی بھی لیں سرکار دی محفل ہوئے تر تاں بھی بھی لیں میں نو فرق نہیں پتا لگا آج تک ناچے 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 ن دنیاوی کوئی معاملہ ہے نہ دینی معاملہ پتہ ہی نہیں لگتا اگر آپ دور بیٹھے سنیں تو یہی پتہ لگے گا کوئی گانے گانے والا گانہ گارہ اور آپ کا بھی ایک مزاج بن گیا آپ کا بھی مزاج بن گیا اور خدا کے بندوں سب سے اعلیٰ افضل کلام اللہ کا کلام قرآن حکیم اور اس کے بعد سب سے اعلیٰ کلام معاقہ انعامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے زمین بنائی زمین میں لرزہ تھا فرشتوں نے عرض کی یا اللہ یہ مشکات کی روایت ہے بہاری کی روایت ہے میں نے پاکستان میں جب میں نے امتحان دیا تھا تو تیسرا نمبر پر میں حدیث میں تھا ایم ایم نہیں ایم اوڑی بھی آنڈیاں گال کر رہا تھا جگہ جگہ برانہ منانہ ہر جگہ چندہ لائے ایسا بابا ٹکے شاہت ہے بابا فلانے شاہت ہے میں بریلیو لکی دا اہل سنت و جماعت دا بابا فرید دے نارے اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ حق فرید لیکن ہر بندہ نہیں میں اس دروازے کا مانگتا ہوں جس پر شاہ بھی آ کر مانگتے ہیں جس پر نبی بھی آ کر مانگتے ہیں آقا النامدار کے دروازے کا گوہسی آزم کے دروازے کا بابا فرید کے دروازے کا داتا علی حجویری کے دروازے کا میرے علی کے دروازے کا ہر قبر کو میں نہیں مانتا ہر جنڈے کو میں نہیں مانتا برا مناؤ یا اچھا مناؤ میں نہیں مانتا اور اگر آپ کسی کو احتراز ہے تو میرے سنا کر بات کریں پہلے تقریریں ہوتی تھی میں نے نورانی صاحب کے ساتھ وقت گزارا ہے عبدالسطر خان نیادی صاحب کے ساتھ گزارا ہے میں نے دیو بندیوں سے پڑھا ہے میں نے عبداللہ ترخواستی جو شاق العدیز سے ان سے پڑھا ہے میں نے بے شمار لوگوں سے اسباق لیے ہیں لیکن ایک دور تھا کہ اگر نات پڑھنی بھی ہے تو ایک نات ہوتی تھی اور اس کے بعد قرآن و حدیث اللہمہ شفیع اکاروی صاحب کیا کرتے تھے نورانی صاحب کیا کرتے تھے اللہمہ قازمی رحمت اللہ علیہ کیا کرتے تھے بڑے بڑے جید بزرگ تحدیث بیان ہوتی تھی قرآن اور سیجھ ہمیں کچھ ملتا تھا مجھے آج پتا نہیں مجھے چلو ایک سوال ہے تمہاروں سے کرنا نات خانی کی محفل ہوتی ہے کہتے ہیں جی ماں جی مار گئن تھے نات خانی کی محفل ہے ادھائی سالے سواب کینے کرو گا قرآن پڑھ کے سالے سواب ہو سکتا ہے کھانا کھلا کے خوال سواب ہو سکتا ہے نات ذوق ہے بڑی نہیں ہے ذوق ہے نات سننی چاہیے لیکن اسی طرح جیسے دعوت میں ساری دے گئے اگر فیرنی کی زردے کی بندے آنوں آکھوں کی کھاؤ بندے کھا کے آکھن کے روٹی کی تھی ہو نگت دماغ خراب ہے زردہ پی آیا ہے پھر نہیں پائی ہے مٹھا پی آیا ہے مٹھا پی آیا ہے مٹھا پی آیا ہے میٹھا دیشان پیچھے دیا پھر بندے کی آکھنگے اور پائی روٹی لے آو دال سمجھو نات خانی بہت عالی چیز ہے لیکن قرآن و حدیث میں جو نات اللہ نے رسول اللہ کی فرمائی ہے اس سے عالی کوئی نہیں ہو سکتا تو اللہ تعالی نے فرمایا فرشتوں سے اپنے پوچھا کہ زمین لرزہ بر اندام ہے اے اللہ اس کی اوپر لرزہ کیوں ہیں اس کو ساکر کس طرح ہوگی ہے اللہ رب کریم نے الجباد پہاڑ پیدا فرمائے اور قرآن کہتا ہے پہاڑوں کو ہم نے میغ کی طرح کیلوں کی طرح زمین میں گار دیا زمین کو بیلنس کر دیا جب پہاڑوں کو دیکھا فرشتوں نے تو عرض کی یا اللہ اشدو من الجبال پہاڑوں سے زیادہ سخت پاورفل کوئی چیز اترے لگ بلندو بالا پہاڑ جو آسمان سے باتیں کر رہے ہیں رمائے ہاں اس سے بھی زیادہ پاورفل چیز ہے الحدید لوہا زمین سے زیادہ پاورفل پہاڑ جبال جبال سے زیادہ بلندو بالا پہاڑوں سے زیادہ پاورفل چیز الحدید لوہا یا اللہ اس فرمائے جب پہاڑوں کے سر پر یہ لوہا پڑتا ہے نا ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں ان کا غرور ان کا تکبر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے یا اللہ اس پاورفل چیز جو حدید ہے لوہا ہے اس سے بھی پاورفل چیز فرمائے عشق دو من الحدید الاننا آگ لوہے سے زیادہ پاورفل ہے یہ جو لوہا بہت آکڑھان ہے نا جب اس کو آگ میں ڈالا جائے تو یہ پانی ہو جاتا ہے یہ پانی ہو جاتا ہے اللہ اتنی پاورفل چیز یہ النار آگ مولا اس آگ سے بھی زیادہ پاورفل چیز تو نے کچھ بنائی ہے فرمایا ہاں ہاں الماء پانی پانی جب آگ پہ پڑتا ہے تو آگ سسکیاں بھرنے لگتی ہے آگ کی مجال نہیں ہے کہ وہ ٹھنڈی نہ ہو وہ اپنی لبٹ کو اپنی اپنی اپنے شولوں کو وہ بھجھا نہ دے مولا پانی اتنی پاورفل چیز ہے ماں اس سے بھی پاورفل چیز فرمایا ہاں پانی سے زیادہ میں نے پاورفل چیز پیدا کی ہے مولا وہ کیا چیز ہے فرمایا اری ہوا 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 سمندر دیکھیں جب سمندروں میں توفان اور سنامی آ جائیں تو بڑے بڑے جہاز اس طرح محسوس ہوتے ہیں جیسے تن کے فرمایا یہ ہوا سمندروں کو یہ ہوا سمندروں کو اس طرح ہلکان کر دیتی ہے اس کی اس اس میں بڑے سمندر کا بس نہیں چلتا کہ وہ کیا کرے ہوا اس کو تہس نہس کر دیتی ہے چیر کیوئی چلی جاتی ہے تہبالا کر دیتی ہے یہ ہوا کی طاقت ہے شان ہے مولا اس ہوا سے بھی کوئی پاورفل چیز ہے فرمایا اس صدقہ زمین سے پاورفل جبال پہاڑ پہاڑوں سے پاورفل حدید لوہا لوہے سے پاورفل اننار آگ آگ سے پاورفل پانی ماں ماں سے پاورفل ہوا ہوا سے پاورفل اس صدقہ فرمایا صدقہ بلاؤں کو بھی کھا جاتا ہے ٹال دیتا ہے صدقہ جو ہے وہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے صدقے بڑی بڑی بلاؤں کی لہریں آئیں ان کو ایک طرف چیر دیتا ہے بڑے پڑے پہاڑوں جیسے تیرے آمال گناہ ہو ان کو بھی صدقہ کھا جاتا ہے فرمایا صدقہ اس صدقہ صدقہ حضرت علی سے پوچھا یا علی صدقہ کیا چیز ہے فرمایا یہ اللہ سے کاروبار ہے یہ اللہ سے کاروبار ہے جب تم کسی مصیبت میں پھنس جاؤ کسی پریشانی میں پھنس جاؤ تو صدقہ دیا کرو آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو فرمان او کما کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس صدقہ رد البلا اس صدقہ رد البلا ادواء رد القضام صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے دعا موت بھی ٹال دے سبحان اللہ آپ نے دیکھا نہیں ڈاکٹر نے جواب دے دیا امریکہ سے بھی جناب جواب مل گیا فراد سے بھی جواب مل گیا بڑے بڑے ڈاکٹر نے جواب دے دیا اور ہندو ہو عیسائی ہو یہودی ہو سکھ ہو ڈاکٹر کوئی کسی مذہب کا ہو آخر کار کیا کہتا ہے کہ بھئی اب میرے ہندز اپ ہے یعنی وہ کسی مذہب کا ہو اشارہ یوں کرے گا ہائے 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 پتہ پتہ سارین ہوئے اوہ خدا نم مندنہ ہوئے چائنے آل ہوئے روسی ہوئے کوئی ہوئے عقیدہ بے شک اور بر ملا اور فیل بدی یوں کرتا ہے کہ وہ بلندو بانا زہا تک تیرے سپرد ہے اب میں نہیں ہوں ڈاکٹری کر لی میں نے دوائیں دے دی میں نے میں نے آپریشن کر لیے میں نے ہر حرمہ عزمالیا لیکن اب کوئی اور ہے جو نظر تو نہیں آتا لیکن میربانی وہی کرے گا دوستان محترم تین طبقے داتالے جہری نے فرمایا ایک حکمران ایک مشایق پیران اعظام اور ایک جو درویش فرمایا حکمران بگڑ جائے تو دنیا بگڑ جاتے اب بگڑی پہی حکمران بگڑ جائے تو فرمایا مشایق بگڑ جائے تو اخلاق بگڑ جائے اور فرمایا مشایق بگڑ جائے تو اخلاق بگڑ جاتے ہیں فرمایا مولوی بگڑ جائے تو دین بگڑ جائے کشفل موجود کشفل موجود دوستان محترم آج اس طور میں ہم ایک بات کو لے کر چل رہے ہیں آپ کو پتہ ہے مرزا کیوں کافر ہے بس اتنا ہی پتہ ہے کہ وہ کہا رسول اللہ نونی مندائی میں ہی ہے بچھلیاں گلہ اور ہی بڑیاں نہیں اس کی اصل پہ ایک وجہ بتا کہ میں دعا کی طرف آتا ہوں کیونکہ بہت قلیل ہے اور ساڑھے گیا ساڑھے گیا ٹیم ہے کتنے بجے دعا کرنی جی میں چاہاں میری ایک اور مڑا لوگوں کی دیمانڈ بھی دیکھنی پڑتے ہیں ہر چیز میں تو آپ کی دیمانڈ ہے اور میں سمجھ رہا ہوں کہ میری باتیں آپ کے وہ ٹیلی ہو رہی ہیں مرزا صاحب فرماتے ہیں جو اصل بات ہے یہ تو تیشدہ الحمدللہ کہ وہ ہیں کافر ہیں بدترین کافر ہیں لیکن اس کی ایک وجہ بتا رہا ہوں ایک وجہ بہر بھی بڑی وجہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ رسول اللہ پر جو قرآن نازل ہوا وہ تو ہو گیا اب مکہ و مدینہ خوش کو چکا ہے نعوذ باللہ دوبارہ تی پارے قرآن دے میرے کے دوبارہ نازل ہوئے کی ہویا ہے وہ دلیل دے رہا ہے پراہین احمدیہ جو کتاب ہے چونکہ میں نے یہ میری عمر بھی ظاہر ہے اب ساٹھ کے قریب ہونے والی ہے چھوٹی عمر تو نہیں ہے میں نے انیس سو چوہتر کی تحریک میں میں شریک تھا میں شریک تھا شریک ہی نہیں تھا میں گرفتار ہوں یم تھا اسے ہلکی ہلکی میری داڑی میں الحمدللہ مجھے یہ اذبر ہے وہ ساتھ ستمبر میں مجھے یاد ہے وہ بھٹو کی الفاظ بھی یاد ہے جو اس نے کہا تھا ہو سکتا ہے کہ یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق مجھے اطا کرے اور جو یہ مجھے توفیق ادا کرے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا ذریعہ نجات ہی مجھے بنا سوال اللہ اور مجھے یقین ہے کہ سرکار کی نموز کے لیے اگر اس نے یہ کام کی ہے تو سرکار نے اسے خوب سمالا ہو میں نہیں مانتا سرکار پر ذرا سے کوئی سرکار کی بات کرے اور سرکار پھر اس کو چھوڑ لیں ایسا نہیں ہے تو وہ کہتا ہے کہ قرآن جس طرح کے آئیت سنیں محمد الرسول اللہ وَالَّذِينَ مَعَهُمْ أَشِدَّا وَلَا الْقُفَارِ رُحَمَا عُبَئِرَهُمْ تَرَاہُمْ رُقْقَانْ سُجَدَنِ يَبْتَبُونَ فَطْنَ مِنِ اللَّهِ سِیمَا هُمْ فِي اُجُوهِمْ مِنَا سَرِ سُجُوهُمْ سورہ یہ فتح کی آیتیں ان آیتوں کے مطالق پوچھا جاتا ہے یہ آیتیں جو ہے اس میں لفظیں جو محمد آیا ہے اب سُنے یہ میں ہو اے گلانت پانونی نہ پتا اے سن لو تجیز علامہ زائد صدیقی کے نمبر دو ہیں دونوں لے لیں آپ دونوں نمبر لے لیں ان کی کتابوں میں اگر یہ نہ لکھا ہوا ہو تو میں ذمہ دار ہوں ساملی میں جب بیس ہوئی تیرہ دن مرزا ناصر سے تو وہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ وہ باتیں اگر باہر آ جائیں تو لوگ ان کی تکہ کوٹی کرنے اتنے بجبخت لوگ ہیں فرمائے یہ جو لفظ محمد ہے قرآن میں یہ میں ہوں اور حدیث میں جہاں جہاں محمد آیا ہوئے وہ میں ہوں اور حدیث میں جہاں مدینہ آیا ہے اسے مراد قادیان ہے اور اب سن لیجئے اب اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے جب آپ وہ کہتے ہیں جی ہم کلمہ پڑھتے ہیں ہم آپ کے سامنے نماز پڑھتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ جب وہ کلمہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مرزا کی براہین احمدیہ کے مطابق وہاں محمد سے مراد وہ کیا لے رہے ہیں مرزا ہم محمد سے مراد کیا لے رہے ہیں آقا اے نامدار ہم مدینہ سے مراد مدینہ لے رہے ہیں ہم مکہ سے مراد مکہ شریف لے رہے ہیں ہم آلِ رسول سے مراد آلِ رسول لے رہے ہیں حسن حسین کریمین لے رہے ہیں اب جب وہ درود پڑھیں یا اللہمہ صلی اللہ محمد ہوں وعلا آلِ محمد آلِ محمد سے وہ مراد کیا لیں گے ذریعتِ مرزا لیں گے جبکہ ہم جنابِ فاطمہ کی آل لے رہے ہیں فاطمہ کی اولاد لے رہے ہیں فرق تو بہت بڑا آ گیا کہ نہیں آ گیا اس لیے یہ دنیا کے بدترین کافر ہیں اللہمہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ اتنے بدبخت ہے غدارِ اسلام ہے اللہمہ کے دو مقالے جو میرے پاس موجود ہیں اللہمہ اقبال جیسا بندہ مہروں نے کہا تھا جناب ان سے رواداری کرو اللہمہ نے اس کا جواب دیا اور دوسرا ایک مقالہ امت کے لئے انہوں نے لکھا اور اس میں ایک ہی لفظ انہوں نے بہت سے لکھا انہوں نے کہا یہ اتنے بڑے غدار ہیں چور ہیں لٹے رہے ہیں مصطفیٰ کی ناموس کے تو دوستانِ محترم میں آپ سے ایک التماس کروں گا جو راولپنڈی میں رہتے ہیں وہ میرے درس میں آرہ کریں مہینے میں ایک دفعہ آ جائیں اور میرا درس کوئی طرح لمبا عوامی اس میں اجتماع نہیں ہوتا میرے درس کے لئے عوامی اجتماع کی ضرورت ہے جیڑا بندہ کلی آجاوینا غوثی آزم نے درس دیتا دو داد شریف درس لکھا نا مجمع دوسی درس دے کے اپنے ہجرے مبارکج گئے تے خادم نے چھڑکائی دروازہ فرمایا جی فرمایا سرکار ایک بندہ بڑا بزد ہے کہندہ ملنا ہے انہوں پوچھ کی گال ہے یار میں تو مل لیا لوکانا درس ہی دیتا ہے انہوں پوچھ انہوں کہا جی میں درس سننا ایسا ظاہرہا اس دمانے گڑھیاں تھی آئی نہیں سی ٹیکنولوجی لیٹ ہوں گیا انہوں پوچھ واقعی میرا درس سننا نا ہے فرمایا فرمایا پھر انہوں کہا بے اسے طرح غسل کیتا اسے طرح کپڑے بدلے اس طرح جبا پایا آ کے فرمایا تو ایک کہنا تو اگر آیا ہے تو اترا ہی تیم تنہوں لبے گا جتنا میں درس دیتا ہوں سبحان اللہ اس لیے میرا یہ طریقہ ہے 35 سال میں نے درس و تدریس میں گزارے ہیں نصیر الدین شاہ صاحب جیسے بزرگوں سے تعلق تھا اور میرے بزرگ میرے کراچیمی حضرت ڈاکٹر محمد اسلام عارفی سلطان رحمت اللہ نے چشتی نظامی اور چاروں سلاسل ہیں میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں پھر میں آپ کو پیغام دیتا ہوں خدا رہا اگر پتا ہے تب بھی نہیں پتا تب بھی سرکار کے معاملے میں اتنی رائے برابر بھی رائے برابر بھی رمضانی نا ہے یہی تو وہاں معاملہ ہے کہ یہاں گردن بھی کردے تو کمال ہو جاتا ہے یہاں پھر علم الدین بن جاتا ہے ممتاز قادری بن جاتا ہے تو اس لیے سرکار کے لیے اپنی آل مال جان سب لٹا دو کیونکہ اور ہمارے پاس اس کے علاوہ ہے اللہ تعالیٰ آپ پہ کرم فرمائے آمین